رکھ حوصلہ کی وہ منظر بھی آئے گا پیاسے کے پاس چل کے سمندر بھی آئے گا راہ پر ایک ایک قدم بڑھتا چل اے راہی منزل بھی آئے گی اور منزل کے ملنے کا مزہ بھی آئے گا علو بچو رفتار سیریز کی اس کیمیسٹری کلاس میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں میں آپ کا رتک سر چیپٹر چل رہا ہے آٹومک سٹرکچر یا سٹرکچر آف آٹم اور آج ہم لوگ اپنے پچھلی فلم دھوم کے سیکول یعنی دھوم ٹو کی بات کرنے جا رہے ہیں پچھل لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ بور نے کیسے دھوم مچا دی تھی اور کس طریقے سے بور نے سارے سائنٹسٹوں کا کام چورا چورا کے اپنے موڈل کے نام سے اس کو چھاپ دیا تھا تو آج ہم بوہر موڈل کے ہی بچے ہوئے اس سے کی بات کریں گے جو کی ہے اینرڈی والا پورشن کیونکہ ہم نے ریڈیس کی بات کر لی تھی ہم نے دسٹنس کی بات کر لی تھی ہم نے ویلوسٹی کی بات کر لی تھی آج بات کرنی ہے ہمیں اینرڈی کی اور اینرڈی جو ہے وہ اس موڈل کی جان ہے کیونکہ اینرڈی سب سے ایمپورٹنٹ پارٹ ہے اس موڈل کا تو آج ہم سیکھنے والے ہیں بچوں بوہر اٹومک موڈل تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں تو پیارے پیارے بچوں کل کے لیکچر تک ہم نے دیکھا تھا کی بوہر کے موڈل میں ریڈیس آف الیکٹرون آر بٹ کی ریڈیس اور اس آر بٹ میں ویلوسٹی کیسے نکالتے ہیں ٹھیک ہے کل کے لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا بوہر کے موڈل کی پوسولیٹس کیا کیا تھی کیا کیا باتیں بوہر نے بولی تھی اور کل کے ہی لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر الیکٹرون کسی آر بٹ میں گھوم رہا ہے تو اس آر بٹ میں الیکٹرون کی ویلوسٹی کیا ہوگی اور اس آر بٹ میں الیکٹرون کی یا اس آر بٹ کی ریڈیس کیا ہوگی الیکٹرون کی نہیں اس آر بٹ کی ریڈیس کیا ہوگی یہ ہم لوگوں نے کل کے لیکچر میں دیکھ لیا تھا بچوں آج دیکھنے جا رہے ہیں آج کے لیکچر میں سیکھیں گے آج کے لیکچر میں ہم لوگ سیکھیں گے بچوں کہ جو بوہر کا موڈل ہے اس موڈل میں الیکٹرون کی اینرڈی کیا ہوتی ہے بوہر کے موڈل میں بیٹا جتنے بھی پیرامیٹرز ہیں ان سارے کے سارے پیرامیٹرز میں the most important parameter is energy جتنے کوششن بننے کے چانسز بوہر موڈل میں اینرڈی سے ہیں اور جتنے طرح کے کوششن اینرڈی سے بن سکتے ہیں اتنی طرح کے کوششن نہ تو radius سے بن سکتے ہیں نہ velocity سے بن سکتے ہیں تو radius velocity تو خیر اپنی جگہ ہے ہی صحیح radius velocity time period frequency وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی جو ان کا کام ہے وہ تو وہ کر ہی رہے ہیں لیکن یہ جو energy والا علاقہ ہے یہ energy والا علاقہ سب سے اعدہ ہریالی والا علاقہ ہے سب سے اعدہ مال اسی میں سے ملنے والا ہے سب سے اعدہ نمبروں کا جو مال ہے نا سب سے اعدہ فصل اسی میں سے ملے گی اس لئے اس کو دھیان سے سمجھنا رن یہاں پر radius ہے اور vn کیا ہے vn کیا ہے vn ہے velocity of electron in anus orbit اب دیکھئے جو electron moving body ہے اس electron کے moving body ہونے کی اٹھاسم kinetic energy electron is a moving body electron کی کچھ نہ کچھ kinetic energy ہے ٹھیک ہے اور electron کی جو kinetic energy ہے ٹھیک ہے electron کی جو kinetic energy ہے ٹھیک ہے جو ہے وہ تو ہے ہی electron کے motion کی ویلے سے دوسرا ڈب جو charge bodies جو ہوتی ہیں ڈو charge bodies جو ہوتی ہیں ڈو charge bodies جو potential energy ہوتی ہے بچوں وہ ہوتی ہے minus k q1 q2 over r تو اسی کا سارا لے کے ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں بچوں اسی کا سارا لے کے ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں اسی کا سارا لے کے ہم لوگ اس کو solve کرنے والے ہیں تو آئیے نکالتے ہیں total energy of an electron تو دیکھو بیٹا total energy کو e مان لو تو e ہوگی kinetic energy plus potential energy clear ہے میری بات potential energy سب سے پہلے لکھ لو کیونکہ وہ لکھنا آسان ہے minus k q1 q2 over r minus k z into e over r minus k z e square by r potential energy تو یہ آگئی نکل گئی ٹھیک ہے نا یہ minus mathematical ہوتا ہے ساتھ میں چلتا ہے یہ فورمولے میں ہی ہوتا ہے یہ minus ساتھ میں ہوتا ہے ultimately minus آنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ آگیا potential energy اب نکالتے ہیں بچوں kinetic energy kinetic energy ہوتا ہے بچوں half mv square اب اس half mv square کی value نکالتے ہیں کل کے لیکچر میں ہم لوگوں نے سیکھا تھا k z d square by r square برابر mv square by r ٹھیک ہے تو کر دو کٹا کٹا یہاں سے mv square کتنا نکل آئے گا k z d square by r کھایا نا یہ value اٹھا کے اگر میں یہاں پوٹ کر دوں تو kinetic energy ہو جائے گی half mv square mv square کی جانتے ہیں 1 upon 2 k z d square by r equation number 2 equation number 2 half k z d square by r minus k z d square by r ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے e کتنا آ جائے گا minus k z square by 2 r k z d square by 2 r ٹھیک ہے اب اگر آپ کو اس کے expression کی exact value find کرنی ہے if we have to find the exact value of the expression تو کیا کیجئے گا r کی value جو کل نکالی تھی n square h square 4 pi square m k z d square یہی تو نکالی تھی یہ value اٹھا کے رکھ دیجئے اندر اور پھر دیکھئے کیا اینڈر جی کتنی آ رہی ہے k z d square by 2 r رکھیے n square h square 4 pi square m k z e square ٹھیک ہے نا یہ denominator کود کے پہنچ جائے گا اوپر کیا بن جا رہی ہے minus k z d square 4 pi square m k z e square upon 2 times n square h square کر دیجئے کٹا کٹا یہ 2 بچا اور تو کچھ کٹ نہیں رہا multiply ہو رہا ہے تو یہاں سے دیکھئے nth orbit میں total energy آئے گی e n برابر minus 2 pi square m k square z square e کی پاور 4 n square h square یہ nth orbit کے اندر electron کی energy نکل کے آگئی یہ nth orbit کے اندر electron کی energy نکل کے آگئی دیکھ رہے ہیں کتنا دہشتناک فرمولہ ہے 2 pi square m k square z square e کی پاور کچھ بہت کترناک بولا بھائی بہت ڈینجرس آج بھی چلو یہ energy کا فرمولہ آگیا ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم اس پر جتنا بھی constant سب کی value substitute کریں گے m آپ جانتے ہی ہیں k آپ جانتے ہی ہیں e آپ جانتے ہی ہیں جنین constant سے آپ کی ملاقات ہے وہ سارے constant آپ لوگ جانتے ہی ہیں تو جب آپ value put کریں گے تو value جو نکل کے آئے گی وہ ultimately نکل کے آئے گی en is equal to minus sorry en نکل کے آئے گی minus 13.6 z square by n square electron volt per atom آپ کو electron volt بتایا تھا میں نے planc quantum theory والے lecture میں تو electron volt میں نکالیں گے تو minus 13.6 سب سے common formula ہی ہوتا ہے minus 13.6 z square by n square ev per atom اگر اس کو جول میں بتلیں گے تو ہی نکل کے آئے گی minus 1312 z square by n square kilo joule per mol ٹھیک ہے now minus 1312 z square by n square اور اگر اسی کو ہم نکالیں گے kilo calories میں تو 4.2 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہ نکل آئے گا 313.6 z square by n square kilo calorie per mol ٹھیک ہے نا بچھو kilo calorie per mol clear ہے تو یہ energy کی 3 units آگئی 3 units میں الگ الگ values ہم نے energy کی نکال دی with using the constants with using the constants تو یہ تو values ہیں nth orbit کے اندر electron کی energy کی لیکن electron کی energy نکالنا کیول یہ formula نہیں ہیں کہ ہم نے کیول یہ formula سے value نکال دی اور energy کا کام ختم ہو گیا energy کے بہت سارے trends ہیں جو important ہے energy کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں جو important ہیں اور وہ باتیں ہمیں دھیرے دھیرے سیکھنی ہے لیکن اس سے پہلے لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں آپ کو بتا دیں ہیں بہت سارے بہت سارے ہی بہت ساری بہت سارے گوہر موڈل کا formula ہے بہت ساری بہت سارے بہت ساری بات سارے نکال گوھے سارے دوسرا اس میں N کی integral ھنٹیگری لگا سارے لیکنیا یہ تو میں نے کل ہی بتایا تھا کیونکہ اسی formula سے میں بات میں ریڈ برگ formula لاؤں گا اسی formula سے بات میں ریڈ برگ formula آنے والا ہے اور ریڈ برگ formula میں میں نے بتایا تھا کہ سپیکٹرم تب جسٹیفائی کیا تھا جب n کی ویلیو اس نے انٹیجر رکھی تھی تو اس نے شرط رکھ دی کہ اس میں n کی ویلیوز کیول انٹیجر ہو سکتی ہیں اس کا مطلب energy کی کیول کچھ فکس ویلیوز ہی نکل کے آئیں گی energy کی کیول کچھ فکس ویلیوز ہی نکل کے آئیں گی ٹھیک ہے n برابر 1 کے بعد جو ویلیو آئی گی وہ سیدھی اگلے بار n برابر 2 ہوا لی آئی گی 1 سے لے کے 2 تک کے بیچ میں n کی کوئی بھی value آپ put نہیں کر سکتے اسے ہم بولتے ہیں electron کی energy is quantized اسے بولتے ہیں electron کی energy is quantized اگر آپ سے کوئی بولے گا کہ total energy of electron is quantized what does that mean that does mean that کیا مطلب ہے اس بات کا اس بات کا یہ مطلب ہے کہ n کی values یہاں پر 1 2 3 4 and so on ہو سکتی ہے آپ ہر value کو put نہیں کر سکتے only integer values کو put کر سکتے ہیں minus کا جو sign آیا ہے یہ یہ minus sign دکھاتا ہے کہ electron جو ہے وہ under attraction of nucleus ہے under attraction کا مطلب bound ہے negative جو electron کی energy ہوتی ہے اس کا مطلب electron جو ہے وہ باؤنڈ ہے باؤنڈ electron یعنی جو electron atom کے اندر ہوتا ہے اسے ہم بولتے ہیں اس کی energy negative ہوتی ہے اور جو free electron ہوتا ہے ڈیو 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 ڈ 힘 ڈیو 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 باہر آ چکا ہے اور موو کر رہا ہے کہ ایٹم سے نکل کے باہر آ چکا ہے باہر آیا ایٹم سے نکل کے باہر آیا مطلب انفینیٹی ایٹم سے نکل کے بھائی کسی ایٹم کی باؤنٹری جہاں پر ختم ہوئی اگر یہاں پر آیا تو انرجی اس کی زیرو یہاں پر نیگٹیو اور اس تے باہر اگر جا کے کہیں موو کر رہا ہے تو انرجی ہوگی پوزیٹیو ٹھیک ہے نا تو یہ اگر انرجی پوزیٹیو ہے دارٹ میسے ایکٹران مووینگ دارٹ میسے ایکٹران بچے مووینگ الیکٹران جو ہے وہ مووی آ رہا ہے کیا کر رہا ہے اگر صحیح ہے اگر ممی بھا گھر پہ ہیں تو تم باؤنڈ الیکٹران ہو انرجی تمہاری نیگٹیو ہے کچھ کر نہیں سکتے ممی بھا گھر پہ ہیں تو تم باؤنڈ الیکٹران ہو کچھ کر نہیں سکتے پڑا ہی کے علاوہ کیونکہ ان کی اٹریکشن سے بڑھے ہوئے ہو ورنہ وہ چپلوں اور جھوٹوں سے تمہارا کیا کر دیں گے سواغت کریں گے چپلوں اور جھوٹوں سے تمہارا کافی زیادہ ممی بھاپا شادی میں گئے تم گھر پہ ہی ہو لیکن پڑھا ہی نہیں کر رہا ہوں انفینیٹی پہ آگا ہے فری ہو مست ڈیرون اینرڈی ہے تینشن ہی نہیں آرام چلا ہے بڑیوں بیٹھ کے فون چلا رہے ہیں انسٹا چل رہی ہے انسٹا چل رہی ہے انسٹا بہت جوردست چل رہی ہی ہے parse انسٹا گرام نے آتنک بچا رکھا انسٹاگرام نے آتنگ بچا رکھا ہے ہے نا میں نے کہیں تین چار سال پہلے انسٹا کا پروفائل بنایا تھا اور اس پر میں اکٹیو بھی نہیں تھا میں اس پر اکٹیو بھی نہیں تھا پر ابھی پچھلے کچھ دنوں میں جب سے تمہارا بیس لنا شروع گیا لگاتار انسٹا کے اوپر دنہ دن لوگ فالو کرنے لگیں گے میرے کو بھی انسٹا دیکھنا مطلب میرے کو انسٹا انسٹال کرنا پڑ گیا اپنے فون پر مطلب اچھا انسٹاگرام نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے مطلب بھائی ہم تو اس جنریشن میں اس جنریشن پہ فیس بک تھی ہے اس جنریشن کے ہم تو فیس بک والی کے ابھی آج کل فیس بک مطلب آؤٹ ڈیٹڈ ہوگا یا آج کل لوگ انسٹاگرام انسٹا کا ہی اس کا ہوتے ہیں انسٹا کا اور ایک بہت طرح اس میں کتے بن کے گھومتے ہیں سناپ چیٹ لوگ لوگ کہتے رہے ہیں all men are dogs سناپ چیٹ is proving that yes all men are dogs ہاں جی تو انرجی کا کیول فارمولا نکالنا ضرور نہیں ہے انرجی کا فارمولا ہم لوگوں نے نکالی لیا اس سے فارمولے کے علاوہ بھی کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہیں انرجی کے اندر فارمولے کے علاوہ بھی کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہیں انرجی کے اندر کیا امپورٹنٹ ہے وہ ہم دیکھیں گے وہ ٹرینڈ ہم لوگ دیکھیں گے بچوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اب تک ہم لوگ ٹین فارمولے ڈرائیب کر چکے ہیں 0.529N square by Z angstrom VN کل ہم نے نکالا تھا 2.88 10 to the power 6 Z by N میٹر per second یہ تو نکالا تھا بچوں اور بچوں ابھی EN نکال کے آئے ہیں 13.6 13.6 Z square by N square EV per atom EV per atom ٹھیک ہے نا اب سوال یہ ہے کہ اس میں بھی N اور Z ہے اس میں بھی Z اور N कہیں پر Z اوپر کہیں پر N اوپر کہیں پر power کسی کی 1 کسی کی 2 تو یاد کیسے رکھیں گے کس طریقے سے یاد رکھیں گے کیسے ان کو mix and match ہونے سے بچائیں گے اور اگر پیپر میں بھول گئے تو فارمولا کیسے لکھیں گے پیپر میں بھول گئے جس کے چانسز بہت زیادہ ہیں کیونکہ ہم سب گجنی کے بھائی بہن ہیں پیپر میں بھول گئے تو کیا کریں گے پیپر میں بھول گئے تو فارمولا کیسے لکھیں گے اس کے لئے بتاتا ہوں تمہیں ایک چھوٹی سی پیاری سی شوٹ سی ٹرک جسے تم فارمولا کبھی نہیں بھولو گے کیا ہے وہ ٹرک ٹرک ہے ارون تین لائنے ہیں ارون جن جن ارون جن جن ٹو 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 ون ون ارون جن جن ٹو ٹو ون ون ارون جن جن ٹو ٹو ون ون ارون جن جن ٹو ٹو ون ون پہلی والی لائن میں اس آئی این کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ تو کیونکہ اپنے کو رائمیں کر دی تھی نا اس لئے ارون جن جن ٹو ٹو ون ون ارون جن جن ٹو ٹو ون ون یہ تین لائنے عیاد رکھوگا جمعے سارے فرمولا याد رہیں گے بس constant یاد رکھنا constant نہیں آئیں گے اس کے اندر constant یاد رکھنا ارون جن جن ٹو ٹو ون ون ٹھیک ہے بچے ارہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا بککھی بادہ نا چھوار بچے چلو کیسے لکھیں گے ایسے مرا کوئی energy لکھنی ہیں تو constant میں رہو یاد رکھنا ہے 13.6 آگے کے آئے گا وہ کیسے پتہ لے گا energy کے نیچے والا z اس سے just آگے والا وہ اس کے نیچے آئے گا z by n پاور 22 اب radius لکھنی ہے r کے just نیچے والا پہلے تو یہ لکھ لیا اس کے just نیچے والا n اس کے نیچے اس سے آگے والا z power n کے نیچے 2 لکھا ہے z کے نیچے 1 لکھا ہے simple ایسے v v0 پوری value نہیں لکھ رہا لمبا ہو جائے گا بہت z v کے نیچے جو لکھا ہے اس کے نیچے اس کے آگے والا دونوں کی power 1 1 لو گیا تو ایک تو its tricks ہے کبھی فارمولے میں confusion نہیں ہوگا کبھی بھولو گے نہیں ٹھیک ہے نا ڈیٹھو ڈو ڈو ڈرون ڈون ڈون مجھے کرو جندگی کے مجھے لوٹو کونسٹینٹ بھول گا ہے پھر تو تمہارا عیشوری مالک ہے مطلب تم جانو اور تمہارا کام جانو ہے ٹھیک ہے نا مجھ چاہو جانو ایک تو یہ ٹرک بتا دی میں نے تمہیں سارے فارملے لیکھنے کی یہ ایک ٹرک ہو گئی اچھا سوری میں نے اپنی ہی ٹرمنالوجی اپنی خراب کر دی بھائی اٹس ناٹ ٹرک اٹس ری ٹرک اٹس ری ٹرک ری ٹرک ہے بھائی اچھا کچھ ٹرنڈس ہے جو امپورٹنٹ ہے کچھ پوائنٹس ہے جو بتانے ہے پرسٹ کائنٹک اینرڈی کیا ہوتی ہے بچے کے زیدی سکوائر بائی ٹو آر مطلب کائنٹک اینرڈی اینورسلی پروپورشنل ٹو آر مطلب اگر ریڈیس بڑھے گی تو کائنٹک اینرڈی گھٹے گی تو الیکٹرون جیسے نیوکلیس سے دور جاتا جائے گا الیکٹرون کی کائنٹک اینرڈی کم ہوتی جائے گی الیکٹرون جیسے جیسے نیوکلیس سے دور جاتا جائے گا الیکٹرون کی کائنٹک اینرڈی کیا ہوتی جائے گی کم ہوتی جائے گی ٹھیک ہے نا دم مومنٹ جیسے 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 الیکٹرون دور جائے گا اس کی کائنٹک اینرڈی گھٹے گی ٹھیک ہے بچوں پوٹینشل انرڈیز کائنٹک اینرڈی یہ ہو گیا پوٹینشل انرڈیز inversely proportional to one by r لیکن آگے مائنس لگیلا ہے آگے کیا لگا لیا بچے مائنس لگیلا ہے تو ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا آر کو بڑھاؤ گے تو potential energy گھٹنا چاہیے لیکن potential energy گھٹے گی نہیں بڑھے گی کیوں مائنس لگائے بیچھو ڈرینڈ پلٹ جائے گا اس کو فیزیکلی فیل کر سکتے ہوگی کل میں نے بتایا تھا جیسے نیوکلیس سے دور جاؤ گے ویسے ویسے attractive forces کیا ہوتے جائیں گے کم اور potential energy وہ energy ہوتی ہے جو attraction repulsion کی ویرے سے آتی ہے kinetic energy تو motion کی ویرے سے آگئی kinetic energy تو motion کی ویرے سے آگئی آگئی نا potential energy کیسے نکال لوگیں potential energy کا justification کیا ہے the justification of potential energy is what the justification of potential energy is attraction or repulsive forces سمجھا تھا جیسے جیسے نیوکلیس سے دور جاؤ گے attraction گھٹے گا attraction کیا ہوتا ہے energy کو گھٹاتا ہے کم کرتا ہے تو جیسے جیسے attraction کم ہوگا ویسے ویسے energy بڑھے گی بھائی جیسے جیسے اٹھریکشن کم ہوگا ویسے ویسے energy بڑھے گی سیمپل تیم چیز ہے increasing radius total energy بھی بڑھے گی کیونکہ وہی total energy کا بھی ہے energy کو تو بڑھنا پڑے گا بھائی energy کو تو بڑھنا پڑے گا کیوں سر kinetic energy تو کم ہو رہی ہے kinetic energy تو کم ہو رہی ہے نا سر تو kinetic energy کم ہو رہی ہے تو یہاں سے دیکھو آپ ایک چیز اور اور بھی نکال سکتے ہو کیا نکال سکتے ہو دیکھو energy برابر ہوتی ہے مائنس کے زی ڈی سکوائر بائی ٹو آر kinetic energy کیا ہوتی ہے کے زی ڈی سکوائر بائی ٹو آر اور potential energy کیا ہوتی ہے مائنس کے زی ڈی سکوائر بائی آر یہی تو ہوتی نا بچوں اگر تم kinetic energy اور energy تیم ریلیشن دیکھو تو ای برابر آرہا ہے بچے مائنس کے ای یہ دیکھو کہ اول سائن کا ڈیفرنس ہے ویلیو سیم ہے دیکھو ویلیو سیم ہے دوسری بات تو ای برابر کیا آگیا نکل گئے مائنس کے ای برابر آگیا potential energy بائی ٹو یا پھر میں کہوں potential energy برابر ٹو ای پوٹینشل energy برابر ٹو ای تو اس کا مطلب kinetic energy اور potential energy میں سے dominant کون ہے kinetic energy اور potential energy میں dominant کون ہے potential energy بھائی ٹوٹل energy کی ڈبل ہے energy کی وہ ڈبل ہے dominant کون ہے potential energy تو اس کا مطلب energy کا behavior کس پہ ڈیپینڈ زیادہ کرے گا potential پہ کی گائنٹیک پہ potential پہ کی گائنٹیک پہ سر potential بھی تو دیکھو r کو بڑھانے پر potential کیا ہو رہی تھی بڑھ رہی تھی نا یہ بھی بڑھے گی یا پھر کیوں سمجھ لو r کو بڑھانے پر kinetic energy گھٹ رہی تھی ہاں سر گھٹ رہی تھی اور e کیا ہے minus k e تو اگر یہ گھٹے گی تو اس کا behavior اس سے just opposite ہو جائے گا نا بچے اس کا behavior just opposite ہو جائے گا نا تو یہاں سے سمجھ میں آگیا ہوگا ٹھیک ہے ہاں یا نا یہ formula بھی تھوڑی دیر میں use میں آئے گا یہ والا جو formula دیکھ رہے ہیں آپ لوگ energy difference between two orbits یہ میں تھوڑی دیر میں لے کے آم ہوں آپ کے ذامنے ابھی اس کی بات نہیں کر رہا اچھا ایک بات اور بتا دیتا ہوں ایک چھوٹی سی بات مجھے بتانی ہے اس سے پہلے ہم منا لیتے ہیں energy diagram of hydrogen atom اسے energy diagram بولیں energy level diagram بولیں energy level diagram بولتے ہیں سے زیادہ بہتر لگے گا ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں بچوں hydrogen atom کے بارے ہم بات کرنے جا رہے ہیں hydrogen atom کے بارے ٹھیک ہے ابھی ہمارے ڈسکشن چل رہا ہے hydrogen atom کو ڈسکس آنے جا رہے ہیں بچوں آئیے دیکھتے ہیں ابھی ہم نے formula نکالا ہے en is equal to minus 13.6 z square by n square ev per atom اگر atom hydrogen کا ہوا بچوں تو z برابر 1 ہوا مانتے ہو میری بات کو مانتے ہیں سر تو یہاں پر بچوں en کتنا ہوا minus 13.6 over n square ٹھیک تو put کرتے چلو answer نکالتے چلو n یہاں پر ایک ٹیبلز ہی بنا لیتے ہیں n اور en n کو رکھا 1 en آئے گا minus 13.6 electron volt n کو رکھا 2 n کو رکھا 2 تو hydrogen atom کے لئے کوئی ایک ٹرک کی طرح بھی کام کرے گا hydrogen atom کے لئے جو formula ہے ایک ٹرک ہے کسی بھی nth orbit کی نکالنی ہو تو سیدھے minus 13.6 over n square ev nth orbit کی energy اگر آپ کو نکالنی ہو اور electron volt میں نکالنی ہو تو یہ سیدھی سیدھے ٹرک ہے minus 13.6 over n square ev ٹھیک ہے نا یہ ٹرک ہے اس کو آپ ٹرک بنا کے سیدھے سیدھے یاد کر سکتے ہیں n برابر 2 یہ نکل کے آئے گا 13 points divided by 4 minus 3.4 یہاں نکل کے آئے گا minus 1.51 نیچے آ جائے گا 13.6 over 9 4 0.85 electron volt 0.85 electron volt اس طریقے سے نکال سکتے ہیں جیسے اس ڈائیگرام میں آپ دیکھیں اس table میں دیکھیں یہ minus 13.6 minus 3.4 minus 1.51 minus 0.85 minus 0.54 اس طرح سے نکال رکھئے اب اگر میں ان energy level کو plot کروں ان energy levels کو اگر میں plot کروں دیکھوں کیسے plot ہوں گے ان کو plot کر لیتے ہیں ایک ڈائیگرام میں plot کرتے ہیں اور اس ڈائیگرام کو plot کرنے سے ہمیں بہت بردست فائدہ ہونے والا یادک یادک مجھے 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 یہ میں نے کچھ اوربٹس کچھ انرڈی لیول کچھ شیلز بنائے ہیں یہ ہے n برابر 1 n برابر 2 3 4 5 5 6 6 یہاں پر انرڈی مائنس 13.6 الیکٹرون وولٹ ہے n برابر 1 مائنس 13.6 الیکٹرون وولٹ اس کے بعد n برابر 2 آتا ہے مائنس 3.4 الیکٹرون وولٹ یہ ڈیفرنس اگر نکالو 10.2 آئے گا 13.6 میں 3.4 ان دونوں انرڈیز کا ڈیفرنس لوگ تو یہ 10.2 الیکٹرون وولٹ کا آئے گا یہ ڈیفرنس اگر لوگیں کتنا آئے گا 10.2 الیکٹرون وولٹ کا ٹھیک ہے اب اگر ان دونوں کا ڈیفرنس لوگیں تو ان دونوں کا ڈیفرنس نکل گیا آتا ہے بچو 1.89 وولٹ 1.89 الیکٹرون وولٹ 10.2 سے کم ہوگا نا گیپ تو 10.2 سے کم ہوگا گیپ تو یہ لیجئے ان دونوں کے بیچ کا جو گیپ ہے وہ ان دونوں کے گیپ سے کم ہوگا دن ہے یہ بات اس میں کوئی پروپلم تو نہیں ہے کسی بچے کو وہ نہیں نہیں چیئے بھائی اچھا ان دونوں کے بیچ کا گیپ نکالو 0.66 اور کم ہو گیا ان کے بیچ کاتم پار کم ہو گیا ان برابر 4 کے بیچ کا جو گیپ ہے وہ اور کم ہو گیا 0.85 الیکٹرون وولڈ یہ لیجے ان Grow4 اگر میں دکھاؤں تو ان برابر 5 کی اینرجی ہوتی ہے 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 مائنس 0.54 بھی یہ اب اور کم ہو گیا تو اس کا مطلب جیسے 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 آپ پاس میں جاتے جارے جیسے 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 اب آئر اور بٹ میں جاتے جا رہا ہے ہائیڈروجن اور بٹ کے اندر انرڈی کا جو ڈیفرنس ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے اور ان برابر انفینٹی پر انفینٹی کتنا ہوتا ہے ابھی کیا بتایا تھا میں نے انفینٹی کے الیکٹرون کی انرڈی زیرو انفینٹی مطلب اس آٹم کے اندر جس باؤنڈری پر ہے الیکٹرون اس آٹم کا تو لاس شیل ہوگا جیسے آپ باؤنڈری شیل بولیں گے اس شیل کا نام ہے انفینٹی اور انفینٹی پر اس کی انرڈی ہوگی جیرو ٹھیک ہے الیکٹرون کی انرڈی ہوگی جیرو ابھی آپ کو بتایا تھا میں نے بچوں الیکٹرون کی جو انرڈی ہوتی ہے انفینٹی پر کتنی مانتے ہیں بچوں جیرو مانتے ہیں ٹھیک ہے نا اس ڈائیگرام کو دیکھ کیا وہ کیا پتا لگ رہا ہے اس ڈائیگرام کو دیکھ کیا وہ کیا پتا لگ رہا ہے اگر اس ڈائیگرام کو دیکھ کے میں آپ کو values بتاؤں تو آپ values دیکھئے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو values دیکھنی ہیں حالانکہ یہ values آپ کو یاد نہیں کرنی ہے یہ values آپ کو یاد نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے نا یہ values آپ کو یاد نہیں کرنی ہے لیکن پھر بھی ان values کو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے e2-e1 10.2 ہے e2-e1 کیا ہے 10.2 ہے یہ 1.89 ہے ڈائیگرام کو دیکھا تو اس ڈائیگرام کو دیکھ کے آپ کو کیا چمکا اس چیز کو میرا ڈائیگرام پہ پلوٹ کر کے ڈائیگرام پہ پلوٹ کر کے ایسا دکھا ڈائیگرام پہ پلوٹ کرتا ہے اس سے مجھے کچھ باتیں چمکیں وہ باتیں کیا چمکیں وہ باتیں ہمیں سمجھ لینی ہوں گی اگر وہ باتیں کیا چمکیں وہ باتیں ہمیں سمجھ لینی ہوں گی آئیئے سمجھ لیتے ہیں کچھ ڈیگرام پہنی ہیں جو ہمیں نوٹ کرنے ہیں پہلا کچھ نوٹ پوائنٹس ہیں جو ہم لوگ بچوں نوٹ کرنے ہیں تو آئیے اون نوٹ پوائنٹس کو ہم لوگ بچوں نوٹ کرتے ہیں بات نمبر ایک پہلی پہلی بات لابت ہم if we move towards Hydrogen atom sorry as we move towards higher orbits in higher H atom in Hydrogen atom the difference between between the energy difference between orbits keeps on decreasing اگر آپ یاد رکھ لیں اس ڈائی گرام کی پچھر آپ کے دماغ میں رہے گی تو بہت سارے questions ہوں گے جو آپ solve کر پائیں گے بہت سارے questions ہوں گے جو آپ solve کر پائیں گے ٹھیک ہے نا there are so many questions jo you will be able to solve there are so many questions which you will be able to solve تو بہت سارے بچوں ایسے question ہوں گے جو آپ لوگ solve کر پائیں گے ٹھیک ہے نا دوسرا الیکٹرون ٹرانزٹس بیٹوین ڈیفرنٹ اینرڈی لیولز only when it absorbs یا اپنی یہ بولیں ابھی رک جاؤ اب ایک بات دیکھو ان سب میں ان سب سے سب سے کم انرڈی کس کی ہے ان سب میں الیکٹرون میں الیکٹرون کی سب سے کم انرڈی کس کی ہے مائنس میں سب سے جو بڑی ہے وہ اصلیت میں سب سے کم ہے مائنس 13.6 سب سے کم ہے تو الیکٹرون یہاں پر رہنا پسند کرے گا maximum time electron یہاں رہنا پسند کرے گا کیونکہ یہاں پر minimum energy ہے maximum stability ہے تو کیونکہ یہاں پر minimum energy ہے maximum stability ہے اور الیکٹرون ادھکتہ سے ہمیں یہی پائے جائے گا اس لئے اس کا نام پڑے گا ground state کیا نام پڑے گا بچوں اس کا نام پڑے گا ground state تو minimum energy ہے maximum stability ہے اس لئے اس کا نام پڑے گا بچوں ground state تو الیکٹرون Electron spends most of its time in first orbit due to its least energy and maximum stability. It is also called ground state. M is equal to one first orbit to ground state. Electron in an additional time ground state میں گزارنا ہی پوسند کرتا ہے ٹھیک ہے بابا اوڑی بابا کیوں ہلو نویا کولور بنا دیئے ٹھیک ہے اسرا انجازر اور بابا کیجی گئی energy equal to equal to the energy gap between those two orbits. n1 में जाता है, जहां पर n2 जो होगी वो higher होगी, मतलब हम जो बात करते हैं वो emission के terms में करते हैं, n2 वाली जो orbital है, n2 वाली जो orbit है उसमें electron की energy है, minus 13.6, z square by n2 square, और जहां ये lot के आ रहा है e1, ये निकल के आ रहा है z square by n1 square, ठीक है न? तो इसमें जो energy का gap होगा, energy gap, delta e, वो होगा e2 minus e1, 13.6, z square, 13.6, z square, 13.6, z square, 13.6, z square, 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, मतलब दो orbits के बीच में अगर electron कूदेगा, तो उनके बीच में जो energy का gap होगा, वो इतना होगा, energy का जो gap होगा, वो इतना होगा, for hydrogen atom, delta e, h, बराबर 13.6, 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, इतना energy का gap होगा, जब electron n1 से n2 या n2 से n1 में कूदेगा, जब electron n1 से n2 या n2 से n1 में कूदेगा, तो इतना energy का gap electron दिखाएगा, इतना gap की electron का energy चाहिए, कहन इस वाले point का मतलब ये है, electron एक orbit से दूसरी orbit में केवल तब जाएगा, electron एक orbit से दूसरी orbit में केवल तब जाएगा, आप उसको energy देंगे, जब आप उसे energy देंगे, और वो उस energy को लेके, تب کہیں دوسری اوربٹ میں موو کرنے کوشش کرے گا گراؤنڈ سٹیٹ سے ہٹنے کی کوشش کرے گا اگر جو آپ انرجی اس کو دے رہے ہیں اگر جو انرجی آپ اسے دے رہے ہیں وہ ان دونوں کے گیپ کے برابر ہے for example تو یہ والا جو ہمارا فورمولا تھا یہ جو فورمولا تھا یہ فورمولا ہے بچوں delta e energy gap energy difference یہ فورمولا ہم نے emission کے لئے لکھا ہے کیونکہ اس میں electron جو ہے n2 سے n1 میں آرہا ہے n2 سے n1 میں آرہا ہے لگتا ہے دونوں پر ہے آپ emission پہ بھی لگا سکتے ہیں absorption پہ بھی لگا سکتے ہیں یہ فورمولا آپ emission پہ بھی لگا سکتے ہیں absorption پہ بھی لگا سکتے ہیں تو electron اگر n1 سے n2 جائے n1 سے n2 جائے یا n2 سے n1 آئے n2 بڑا ہے n1 چھوٹا ہے n1 سے n2 جائے یا n2 سے n1 آئے ستیا ناس اس کے n2 سے n1 جائے sorry n1 سے n2 جائے یا n2 سے n1 میں گرے آپ یہ فورمولا یوز کر سکتے ہیں میں جو point بتا رہا ہوں میں اس point کا مطلب یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ electron کا جو transition ہوتا ہے وہ kevel اور kevel تب ہوتا ہے جب 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 آپ اسے exactly اتنی energy provide کرائیں گے جتنی دو energy gap دی دو orbits کے بیچ energy gap is point کو بچوں سمجھنا کیا کہنا چاہتا ہوں دیکھو اگر میں electron کو 1 سے 2 لے جانا چاہتا ہوں if i wish to bring the electron from 1 سے 2 electron جب بھی جائے گا 1 سے ہی جائے گا electron جب بھی جائے گا 1 سے ہی جائے گا electron اپنا maximum time رہتا کہا ہے کہاں رہنا پسند کرتا ہے electron 1 میں رہنا پسند کرتا ہے 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 بچے اور یہ pink pen سے دکھا دو یہ 4 ٹھیک ہے اور بھی دکھائیں yellow pen تو ہو گیا pink pen بھی ہو گیا یہ ہمارا نیا والا blue pen last but not the least ہمارا نکالتے ہیں اس کے لیے یہ دیکھیں اگر اس کو آپ exactly 10.2 electron world کا photon دیں گے e2 minus e1 تو یہ جائے گا کہاں سے 1 سے 2 ایسے ہی ہمارے ڈائیگرام میں دیکھیں e3 minus e1 کتنا آئے گا بچے e3 minus 1.51 ہے اور e1 ہے minus 13.6 ان کا difference لوگے بچے یہ difference نکل کے آئے گا 12.09 e3 اور e1 کا difference لوگے تو difference نکل کے آئے گا بچے 12.09 مطلب جب 12.09 کا photon دوگے تب ہی only then electron 1 سے 3 میں جائے گا electron 1 سے 3 میں جائے گا ٹھیک ہے نا electron 1 سے 3 میں جائے گا clear ہے میری بات ارے clear ہے کیا ارے بولو بٹے بولو 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 clear ہے کیا ارے clear ہے کیا clear ہے نا ٹھیک ہے یہاں دیکھو 1 سے 4 میں لے جانا ہے اگر 1 سے 4 میں لے جانا ہے 4 کی انرجی اتنی ہے تو 1 سے جیدی چاہتے ہو کہ electron 4 میں پہنچ جائے 1 سے چاہتے ہو electron 4 میں پہنچ جائے یہ جا رہا ہے دیکھو پیلا والا ایرو 1 سے 4 میں 1 سے 4 میں جا رہا ہے کونسا ایرو اس پیلے والے ایرو کی انرجی ہونی چاہیے 12.75 الیvaleکران وولٹ 12.75 الیvaleکران وولٹ کیلئر ہے اور یہ جو ایرو جہ رہا ہے جہ رہا ہے 1 سے 5 میں اس کی انرجی ہونی چاہیے 13.06 الیvaleکران وولٹ تو الیکٹراں ایک اوربیٹ سے دوسری اوربیٹ میں مشکلل اور موف کرے گا الی What ایک اوربیٹ سے دوسری اوربیٹ میں کیacts ، جب آپ نے اتنے ہی سیورگی پرائیڈ کروا ہوگے تب ہی وہ ground state سے ہٹے گا مطلب اگر 10.2 کا دوگے تو 1 سے 2 میں کچھ جائے گا 12.09 کا دوگے 1 سے 3 میں کچھ جائے گا 12.75 کا دوگے 1 سے 4 میں کچھ جائے گا 13.06 دوگے 1 سے 5 میں کچھ جائے گا اور اگر کسی نے 13.6 دے دی اگر کسی نے 13.6 دے دی تو کیا ہوگا 0-13.6 تو infinity پر پہنچ جائے گا تو infinity پر پہنچ جائے گا تو کیا پہنچ جائے گا infinity پر پہنچ جائے گا میری بات آئی سمجھ میں تو کہاں پہنچ جائے گا electron infinity پر پہنچ جائے گا تو اس کو exactly اتنی ہی energy چاہیے جتنا دو orbits کے بیچ میں energy gap ہے اگر اتنی energy دے سکتے ہو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر اتنی energy نہیں دے سکتے تو electron ہلنے گا نہیں اپنی جگہ سے ہلے گا ہی نہیں آپ ہلا ہی نہیں سکتے electron کو جیسے ایک question دیکھو an electron revolving in ground state of hydrogen atom is struck by a photon of energy 12 electron volt the photon will end up in which orbit a second n barabar 2 n barabar 3 n barabar 4 n barabar 5 n barabar 2 n barabar 3 n barabar 4 n barabar 5 is it clear بچو پوسرا آپ سے electron کس orbit end up ترے گا आप 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 कितने का photon fake के मा आ है 12 electron volt का photon fake के मा थी है थी है थी है » का आप आप پوتون 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 The electron is not equal to the energy gap between two Bohr orbits. So, electron will not move at all. So, electron will not move at all. In previous problem, if electron is struck with an electron of energy, 12 electron volts. Electron, electron will not move at all. The electron will not move at all. The electron will not move at all. N barabar 1 N barabar 2 N barabar 3 N barabar 4 Simple sir. N barabar 1 12 electron volts है. कोई energy का difference नहीं है. Electron N barabar 1 में end up करेगा. ??? 12 electron volts का photon 11 electron volts का electron 12 electron volts का electron फेख के माहरा 12 electron volts का electron फेख के माहरा 12 electron volts केख के माहरा 12 में से यह वाला electron ग्राउंड एण्ड स्टेट पर बैटा है कितनी energy अब्जॉर्भ कर सकता है 10.2 10.2 कर लेगा 10.2 कर लेगा اور اوپر کودھ جائے گا اور اوپر کودھ جائے گا 2 میں چلا جائے گا 10.2 اپزورب کر لے گا 2 میں چلا جائے گا میری بات سمجھ میں آئی بھائی 12 electron volt کا فیک کے مارا 12 میں سے کتنے کیوں گا تھے اس کی 10.2 کیسے 10.2 چاہیے 12.0 کو لے لی لے گا 12 میں سے out of 12 it cannot extract 12.09 it can extract 10.2 10.2 لے لے گا کہانی ختم and برابر 2 میں چلا جائے گا سر ہمارے دو سوال سوال نمبر ایک باقی انرجی کا کیا ہوا سوال نمبر ایک باقی انرجی کا اثر کیا ہوا ہے نا electron will accept required energy from incoming electron and rest and rest energy will remain with incoming incoming بھائی اس میں سے اس کو جتنی چاہیے ہوگی اتنی لے لے گا باقی کی انرجی electron کے پاس ہی بنی رہے گی سر ہمارا دوسرا سوال ایسا آپ نے photon کے ساتھ کیوں نہیں کیا ہم photon کے ساتھ بھی تو یہ لگا سکتے تھے تو بیٹا میں آپ کو یاد دلا دوں photon is indivisible بتایا تھا میں نے پلانک کوانٹم جھیری میں photon is indivisible and smallest packet of energy تو photon کے ساتھ ہی ایسا نہیں کر سکتا photon کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا اس نے جو پوائنٹ میں نے لکھایا تھا اس پوائنٹ کو ہلکا سا modify بھی کر دیتا ہوں یہ رہا میرا پوائنٹ it absorbs it absorbs it absorbs photon of energy equal to the energy gap صحیح ہے بولو بیٹے ٹھیک ہے نا electron یا کسی اور particle کے ساتھ کر سکتا ہے لیکن photon کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا photon کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا clear ہے میری بات اگر پچھلے question میں مان لیجیے electron کو 14 electron volt کے photon سے مارا جاتا 14 electron volt کے photon سے مارا جاتا 14 electron volt کے photon سے مارا جاتا تو کیا electron photon photon لے لیتا آپ مجھے homework میں بتائیں گے comment میں یہ آج homework ہے اگر پچھلے question میں electron جو ground state والا اس پر میں 14 electron volt کا photon مارتا 14 electron volt کا تو کیا وہ photon accept ہوتا کیا وہ photon electron accept کر پاتا کیا electron photon لے پاتا ہاں یا نہ آپ کو answer دینا ہے ہاں یا نہ ہاں یا نہ ٹھیک ہے نا ہاں یا نہ اور proper justification کے ساتھ answer دیجے گا مجھے بڑا مزا آئے گا دیکھنے میں کہ آپ کہاں تک سوچ پاتے ہیں جو بھی صحیح answer دے گا اس کا answer اگلی class میں class کے اندر بتایا جائے ٹھیک ہے ہاں جی اس کے نام کے ساتھ بتاؤں گا میں نام اوکی اب آئیے ایک بار energy level diagram کو اور plot کر لیتے ہیں ایک بار energy level diagram کو ثوڑا سو اور ایک بار plot کرتے ہیں پاتے ہیں آسوز پا موسیقی n برابر 1 اسے بولتے ہیں ground stage n n برابر 3 n برابر 4 اور n برابر 5 یہ ہو گیا n برابر infinity n برابر کیا ہو گیا infinity ت ھ یہ ساری کیساری جو کوائٹ چل رہی ہی ساری کیساری میریچ چل رہی کیول اس لیے چل رہی ہے تاکہ آپ کو جتنے بھی جتنے بھی جتنے بھی درہ ك اللاریس بنتے ہیں وہ آپ easily solve کر پائیں اس concept پر جتنے بھی variety کے questions بنتے ہیں وہ آپ easily بنا پائیں اس لئے میں آپ کو اتنی ساری چیزیں trends میں بتا دے رہا ہوں اتنی ساری چیزیں میں آپ کو tricks کی forms میں question کی forms میں بتا دے رہا ہوں تاکہ انہوں میں آپ یاد رکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر آپ یاد رکھیں گے تو question فٹا فٹ فٹ solve ہوں گے ٹھیک ہے نا question فٹا فٹ فٹ solve ہوں گے energy ہے minus 13.6 electron volt 3.4 electron volt اور یہ ہے بچوں zero ٹھیک ہے نا اوکے اب ان برابر ون کو ہم لوگ بولتے ہیں بچوں ground state کیا بولتے ہیں ground state اگر میں ایک electron کو لوں اور اسے اتنی energy دے دوں کہ یہ ground state سے کہاں پہنچ جائے اگر میں ایک electron کو اتنی energy دوں کہ یہ ground state سے سیzenia infinity پر پہنچ جائے میں اس کو اتنی energy دے ڈالوں کہ electron ground state سے سیدھے کہاں پہنچ جائے infinity پر پہنچ جائے تو infinity پر پہنچنے کے پاس atom کیا ہو جاتا ہے free ہو جاتا ہے electron free ہو گیا مطبع اب یہ nucleus کے attraction سے bound نہیں ہے اب یہ nucleus کے attraction سے bound نہیں ہے اور کیونکہ ini monstrous کے attraction سے bound نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ اب ایٹم کے اندر واپس آنے کے لیے مجبور نہیں ہے اور اگر یہ ایٹم کے اندر واپس آنے کے لیے مجبور نہیں ہے اس کا مطلب یہ پرمننٹلی ایٹم میں سے کیا نکل گیا باہر اور اگر بچو یہ پرمننٹلی ایٹم میں سے باہر نکل گیا اگر یہ پرمننٹلی ایٹم میں سے باہر نکل گیا تو اس بات کا کیا مطلب ہے اس بات کا کیا مطلب ہے کہ اگر یہ پرمننٹلی ایٹم میں سے باہر نکل گیا تو کیا مطلب ہے اس بات کا انرجی آپ نے دیئے اس انرجی کا نام ہوگا آئینائزیس اینجی آئینائزیس اینجی اس کی ویلیو ہتی ہے تو آئینائزیس اینجی کیا ہوتی ہے acağین گراؤنڈ سٹیٹ سے الیکٹرون کو انفینٹی تک پہنچانا ہے گراؤنڈ سٹیٹ سے الیکٹرون کو انفینٹی تک پہنچانا ہے مائنس آف even کے برابر ہوتی ہے ground state سے electron کو infinity تک پہنچانا ہے infinity کے energy ہوتی ہے 0 تو minus even کے برابر energy اس کو دینی پڑے گی minus even کے برابر energy آپ اس کو دیں گے ضروری نہیں ہے کہ آپ electron کو ground state سے ہی infinity پہنچا سکتے ہیں کسی higher state سے بھی پہنچا سکتے ہیں جیسے آپ یہاں سے پہنچا دیں 2 سے انفینٹی 2 سے انفینٹی یا پھر آپ پہنچا دیں 3 سے انفینٹی یا پھر آپ پہنچا دیں 4 سے انفینٹی like this یا پھر آپ پہنچا دیں 5 سے انفینٹی like this ٹھیک ہے نا تو یہ جو انرجی کے بینڈ میں نے بنائے ہیں چار کلرڈ بینڈ ہم لوگ سپریشن انرجی کیا کہلاتے ہیں سپریشن انرجی یہ چار بینڈ بنائے یہ والے ان بینڈ کو ہم لوگ کہتے ہیں سپریشن انرجی یہ چاروں کہلاتے ہیں سپریشن انرجی کسی ہائر انرجی کی سٹیٹ سے اگر الیکٹرون کو کہاں بیجنا ہے انفینٹی پر تو وہ سپریشن انرجی کہلاتی ہے سپریشن انرجی اور آئینائز انرجی میں دو ڈیفرنس ہوتے ہیں پہلا سپریشن انرجی جو انیشیل سٹیٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ایکسائٹیڈ سٹیٹ ہوتی ہے ان برابر ون نہیں ہوتی اس سے اوپر کی ہوتی ہے دوسرا گراؤنڈ سٹیٹ ایک ہی ہوتی ہے ہائر سٹیٹ بہت ساری ہو سکتی ہیں اس لئے سپریشن انرجی بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں جیسے ٹو سے انفینٹی بھیجوگے تو وہ کیلائے گا پسٹ سپریشن انرجی تھری سے بھیجوگے تو وہ کیلائے گا سیکنڈ سپریشن انرجی ایسی ٹو برابر ہوگا مائنس ای تھری ایسے ہی یہاں سے بھیجوگے تو ایک کیلائے گا تھرڈ سپریشن انرجی اور اگر بیٹا یہاں سے بھیجوگے کہاں سے تو یہ کیلائے گا پورٹ سپریشن انرجی and so on مائنس ای فائی ٹھیک ہے نا مائنس ای فائی تو یہ جو میں نے بنائے ہیں یہ سپریشن انرجی ہیں اوکے now there is one more thing there is one more thing پھر گڑ بڑ ہو جائے گی بچو تھوڑا سا ڈائیگرام کو صحیح کر لیتے ہیں ہلک ایسا ٹھیک کر لیتے ہیں ڈائیگرام کو actually پھر کیا ہوگا میں تیسری انرجی دکھانے ہی پاؤں گا پھر آئے گی سمسیا کدھر آؤ یہاں سے لکھتے ہیں اور ایک تو پین بدل لیتے ہیں کیونکہ سارے پین پھر ایک جیسے ہو جائیں گے یہ ہے first separation energy first separation energy ٹھیک ہے نا یہ first separation energy ہے SE1 infinity minus E2 تو ہمیں کیا pattern سمجھ میں آ گیا جہاں سے جا رہا ہے اس کی energy کیا گیا minus لگا تو separation energy بن جائی 2 سے گیا تو E2 ہو گئی یہ purple والے میں 3 سے جا رہا ہے تو اسے بولوں گا second separation energy اس کی value ہوگی minus E3 ہرے والے میں force سے جا رہا ہے اسے بولوں گا third separation energy minus E4 ٹھیک ہے نا تو یہ کیا ہے یہ ہے minus D2 پیلے والے Rوں کی value ہے minus D2 اس کی value ہے minus E3 minus E4 اور یہ کیا ہے minus E5 clear ہے ہو گیا نا clear بچے تو اس طرح سے یہ تو ہو گئی separation energies ایک اور energy جس کی ہمیں بات کرنی ہے وہ کیا ہے N برابر 1 سے بھیجو electron کو N برابر 2 میں N برابر 1 سے بھیجو N برابر 3 میں N برابر 1 سے بھیجو N برابر 4 میں N برابر 1 سے بھیجو N برابر 5 میں ٹھیک ہے نا بچے N برابر 1 سے بھیجو N برابر 2 میں N برابر 3 میں N برابر 4 میں N برابر 5 میں clear ہے 1 برابر 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 چالوں کر دیں گے تو چلو جو سیکھا ہے اس کو اپن سمپ کر لیتے ہیں فٹا فٹ سے پھر questions کرنے چالوں کریں گے آ جاؤ کیا سیکھا اس فگر میں ionization energy پہلی چیز سیکھیں ionization energy ie کیا ہوتا ہے energy required to send electron from n is equal to 1 to n is equal to infinity n is equal to 1 2n is equal to infinity تو ionization energy کیا ہوگی e infinity minus e1 برابر of minus of e1 یہ value نکل گیا آگئی minus of e1 کے ionization energy نکل آئی minus of e1 کے she کہنا مچھے دوسری چیز separation energy separation energy energy required what is separation energy pen change کر لیتے ہیں separation energy what is separation energy energy required to to send electron from higher state ठीज़ ठीज़ अब तीज़ अब सेप्रेशन energy होती है minus of e n plus 1 کے برابر n plus 1 کے برابر جہاں n برابر 1, 2, 3 and so on تو آپ اس فارمولے سے جو سی بھی آپ سے پوچھے second, first, third اس میں آپ n رکھ دیں گے n پوچھے گا first first تو s e first is equal to e2 minus کا 2 minus e3 3 minus e4 sorted ٹھیک ہے نا تو یہ general formula یاد رکھو کام ہو جائے گا اس کے بار next جاتا ہے excitation energy ee energy required to energy required to send electron from ground state to excited state ٹھیک ہے نا ground سے excited بھیجنے کے لئے جو energy خرچ ہوگی وہ بلائے گی excitation energy یہ دیکھو diagram میں ground سے جو yellow والی جگھائی ہے first excitation, second excitation, third excitation, fourth excitation excitation energy میں بھیجنا ground سے ہے بس یہ بات یاد رکھنا first excitation energy is e2 minus e1 second excitation energy is e3 minus e1 1 سے 3 میں بھیج دیا third excitation energy is بچو e4 minus e1 clear ہے نا clear ہے نا ڈائیگرام سے دیکھ لو ڈائیگرام کو یاد رکھیں گے ڈائیگرام کو بھولنا نہیں ہے ڈیکھ رہا ہے نا ڈائیگرام ڈائیگرام دیکھ رہا نا بچو یہ دیکھو ee1 ee2 ee3 ee4 اگر ان جنرل نکالنا ہو general expression تو ان جنرل nth excitation energy ہوگا e n plus 1 minus e1 جہاں پر n کی value کہاں سے start ہوگی 1 سے and so on ٹھیک ہے نا n کی value کہاں سے start ہوگی بچو 1 سے start ہوگی ٹھیک ہے نا ee n first پوچھے گا n کو 1 رکھ دوگے e2 minus e1 second پوچھے گا 2 plus 1 e3 minus e1 third پوچھے گا e4 minus e1 اس طریقے سے رکھتے چلے جاؤ گے answer آ جائے گا ٹھیک ہے تو some important trends some important trends some important trends جو آپ کو یاد رکھنے ہیں کچھ important trends پہلا جیسے جیسے nucleus سے دور جاتے جاتے ہیں electron کی energy بڑھتی جائے گی تو اس کا مطلب e1 جو ہوگا بچو بچو e1 سب سے کم پیری 2 پیری 3 پیری 5 ٹھیک ہے نا بچو اچھا جی یہ میں یہاں سے لکھ رہا ہوں کہاں سے لکھ رہا ہوں یہاں سے clear نا بیٹا next بچو potential energy بھی بڑھتی جائے گی کیونکہ potential energy اور energy کا behavior same ہوتا ہے لیکن potential energy اور kinetic energy کا behavior ہوتا ہے kinetic energy وہ different ہوتا ہے تو جیسے جیسے بچو اوپر جاؤگے radius بڑھے گی اور جیسے جیسے بڑھے گی ویسے ویسے بچو دیکھو kinetic energy کم ہوگی کیا کم ہوگی بچو یہ لے لیا اپنے ہی نیلا والا گلر رینڈ نمبر 4 میرے بچو دیکھو میرے بچو دھیان سے پیارے پیارے بچو جو energy infinity کی طرف جا رہی ہیں infinity طرف کون کونسی جا رہی ہیں ایک تو یہ جا رہی ہے ionization energy اور جا رہی ہیں separation energy سب سے آدھا کونسی ہوگی یہ gap maximum ہے پھر separation energy 1 separation 2 separation 3 separation 4 gap گھٹتا جا رہا ہے required energy کا amount دھیرے دھیرے کیا ہوتا جائے گا گھٹتا جائے گا اس کا مطلب کیا میں آپ سے کہہ سکتا ہوں ionization energy سب سے بڑی ہوگی پھر c1 پھر c2 پھر c3 پھر c4 آیا نا بولی ہاں کی نا ہاں سر بلکل صحیح کہا رہے ہیں آپ اس میں کوئی problem نہیں ہمیں دوسری چیز excitation energies دیکھو first excitation second excitation third excitation fourth excitation منزل اوپر ہوتی جا رہی distance distance بھائی energy زیادہ لگے نہیں لگے گی بولو بیٹے private medical college state medical college state medical college all india level ka اور aims تم یہا منزل اوپر ہوتی جا رہی ہے منزل زیادہ لگے نہیں لگے گی بولو ہاں کی نا حصر لگے گی نا بلکل تو اس کا مطلب excitation energy ہوگی سب سے آدھا کونسی ہوگی چوتھی والی e4 minus e1 sorry e5 minus e1 e4 minus e1 سے بڑھا e3 minus e1 سے بڑھا اور e2 minus e1 سے بڑھا سہی ہے میرے بچوں clear ہے سکھتا اور آخری trend دیکھو success energy levels میں گیا دیکھو کیا e1 e2 minus e1 سب سے بڑھا ہے e1 جتنا بڑھا ہے e3 minus e2 تنا بڑھا ہے نہیں ہے e3 minus e2 e2 minus e1 سے کم ہے e4 minus e3 e3 minus e2 سے کم ہے ہر gap اپنے سے پچھلے gap سے کم ہے تو جیسے جیسے ہم اوپر کی طرف چلتے جا رہے ہیں hydrogen کی energy levels gap ہے بچوں وہ گھٹا چلا جا رہا ہے اس کا مطلب کیا بچوں میں تم سے کہہ سکتا ہوں کہ e2 minus e1 maximum ہوگا e3 minus e2 اس سے کم e4 minus e3 اس سے کم اور e5 minus e4 اس سے کم دیان دینا یہاں پر سب even 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 one ہے یہاں پر ہر بار energy level بدل رہا ہے even e2 e3 e4 excitation energy ہے 1 سے اوپر کی طرف اور یہ کیا ہے اسے بولتے ہیں successive energy gap successive energy gap کا مطلب ہوتا ہے اگل بغل والی دو orbits کے بیچ میں energy gap اگل بغل والی دو orbits کے بیچ اگل بغل والی دو orbits کے بیچ کا energy gap اس کو بولتے ہیں successive energy gap successive energy gap ٹھیک ہے نا بچے clear ایک بات اور in hydrogen atom for nth orbit in hydrogen atom for nth orbit en برابر ہوتا ہے even by n square 13.6 over n square سیدھے سیدھے یہ trick آپ کو بتائی تھی formula की طرح اس کو یاد کر سکتے ہیں سیدھے سیدھے آپ کو trick بتائی تھی ٹھیک nrgy level مطلب سپوز تو ہیلیم plus کے second میں نکال نکال نا ہے تو hydrogen کا second into z square کر دو ایسے ہی اگر تمہیں transition کے لئے نکال نکال تو transition کے لئے delta e h into z square transition کے لئے نکال نکال آؤ تمہیں حجم کرائیں یہ بات سر آپ نے کس طریق لگ دی یہ بات ہمیں کچھ حجم نہیں ہوئی آؤ تمہ حجم کرائیں دیکھ دلٹا e کیا نکال کے لائے تھے تم تیرہ point j one upon is is kis kis bhi or kre nکال ho ge z square into kya ho gya delta e h z square into delta e h ہاں اس بات کو دھان n1 n2 same n1 n2 same for same n1 n2 یہ بات دھان ڈا for same transition سیتا ہوگا for same transitions ایسا ہوگا ٹھیک ہے n2 for same transitions ایسا ہوگا تو یہ سارے result میں n2 sum up کر دی ایک ہی جگہ پر سارے trend سارے result سارے track سارے جگار سارے energy میں use کرنے پڑ سکتے ہیں سارے slide کے اندر sum up ہیں یہ slide جو ہے وہ اتنی کہانی جو میں تم سمجھا ہی ہے پیچھلی 12 ترہ سلائدوں میں جو کہانی تم سمجھا ہی ہے سب کا یہ نچوڑ ہے یہ سلائید ہے نچوڑ سب کا نچوڑ ہے کانگی سلائید نچوڑ والی یہ نچوڑ یہ this is the summary of all the things we have done now let us solve some questions topic بڑھا ہے اس لئے questions بھی زیادہ ہیں کچھ questions آج کے lecture میں کریں گے کچھ questions کریں کل کے lecture میں چلیے شروع کرتے ہیں simple questions کے ساتھ کہانی کو پہلا calculate the total energy kinetic energy of electron in second energy level of li plus 2 li plus 2 میں نکال نی ہے li plus 2 میں نکال نی ہے li plus 2 میں n b 2 میں total energy دیکھو e2 of li plus 2 ابھی جو formula بتایا میں نے کسی hydrogen like species کے لئے en وہ ہوگی hydrogen ki en into z square li plus 2 ki e2 hoگی بچھو وہ ہوگی kya بولو بیٹے وہ ہوگی e2 of hydrogen into z square ٹھیک نا بچھے z kis ka lithium ka li plus q ka z kittah hoت a 3 ھیک ہے e2 of hydrogen into 9 e2 of hydrogen تم جانتے ہو minus 3 point 4 ev ہوتا ہے بہت سارے diagram بنا رہے ہم nے into 9 یہ لو آگیا sorry 30 point 6 electron volt minus ka یہ آگیا done ہے اب تمہیں بتایا تھا potential energy برابر 2 times total energy into 2 کر دو 61 point 2 ev اور kinetic energy is equal to minus of total energy second excited state second excited state کا مطلب کون سی orbit کل بھی بتایا تھا मैं second excited state مطلب کون سی orbit n برابر 3 second excited state mtl کون سی orbit n برابر 3 so n2 ہو گیا 3 ٹھیک ہے اور z2 کتہ ہو گیا z2 بھی ہو گیا 3 اٹھا کے ٹھوک دو values e of helium plus upon e of lithium plus 2 برابر کیا ہو جائے z1 upon z2 sorry z1 upon z2 into n2 upon n1 ka whole square یہ 3 kai square cancels ہو جائے exactly to answer to 1 to to n n n n n simple question nd 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 kuch bhi nd 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 calculate the difference in energy between third orbit and second orbit of helium plus calculate the second orbit اور third orbit کے بیچ کا difference نکالنا ہے helium plus کے لیے طریقے کرنے کے دو طریقے کرنے کے دو طریقہ نمبر ایک عام زندگی طریقہ نمبر ایک عام زندگی کیا ہے اس کی عام زندگی عام زندگی مطلب ہر وہ بچہ جو اس کو solve کرتا ہے وہ کرتا ہے تیرہ پوائنٹ چھے زیڈ سکوائر ون اپ آن ون سکوائر ون اپ آن این ٹو سکوائر یہی سے کرتا ہے جہاں پر این ون جو ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے این ٹو سے یہی تو ہوتا ہے مہرہ طریقہ کوشن سال کرنے کا اسی سے تو کرتے ہیں بولو ہاں کی نا ہاں سر کرتے تو ایسے ہی ہیں helium plus کے لیے زیڈ کتنا ہوتا ہے زیڈ ہوتا ہے 2 تو ڈیلٹا ای برابر 36 into 4 13.6 into 4 2nd orbit اور 3rd orbit 1 upon 2 square 1 upon 4 لگ دیا سیدھے 1 upon 3 square کو 1 upon 9 لگ دیا سیدھے یہ آئے گا نکل کے 13.6 into 4 5 by 36 یہ سکوائر سے لگو 9 minus 4 by 36 LCM لے لیا تو 13.4 4 5 by 36 تو آئے گا 13.6 into 5 by 9 electron volt ایسے اب آپ اس 5 by 9 کو solve کرتے رہیے گا بیٹھ کے اس کو solve کرتے رہیے answer آ جائے گا اس کو solve کریں گے approximately کتنی بار کٹے گا یہ 1.5 by 7.5 electron volt یہ ہے اسے کرنے کا پہلا طریقہ مزدوری والا طریقہ آم زندگی یہ ہے مزدوری کا طریقہ مزدوری کا طریقہ یعنی کی آم زندگی ٹھیک ہے نا اب جو بچے میں تھوڑی سی بھی اکل ہوگی وہ بچہ اسے کرنے کا لگائے گا دوسرا طریقہ جو ہے mental زندگی جو ہے اکل والا طریقہ وہ کیا ہے طریقہ E3 پتہ ہے 3.4 ہوتا ہے انٹو زیڈ سکوائر 4 1.89 انٹو 4 7.6 electron volt کے آسپاس آنسر آگیا لو ختم ہو گیا کوششن ایک لائن لکھی کے وال ہم نے اور ہمیں کیا ضرورت پڑی کے والے یاد کرنے کی کے وال اور کے وال کیا یاد ہونے کی ضرورت ہے ہمیں ہمیں کے وال hydrogen کے پہلے پانچ orbits کی energy یاد ہونے کی ضرورت ہے یہ پہلے پانچ orbit کا data اگر یاد ہے آپ دیکھئے یاد کرنا یہ بھی نہیں یاد کرنا دماغی مت لگاؤ یہ پانچ data یاد کر لو فٹ آفٹ question منیں گے یہ پانچ data یاد کر لو فٹ آفٹ سے question منتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ آج کا lecture ہم روکتے ہیں ختم کرتے ہیں چنتہ مت کریں question سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا ہے آپ کو یہ نہیں لگنا چاہیے نہیں آپ اس بات کو سوچیں گے اتنی تھیاری پڑھائی کے وال تین question کرا دیئے questions ابھی اور بھی ہیں آگے ٹھیک ہے تو اگلے lecture میں جو result اپنے بتائے ہیں ان results کا use کر کے اور بھی questions کو solve کریں گے ضرورت ہے بس کہ آپ وہ results یاد رکھیں ضرورت ہے کہ آپ وہ results یاد رکھیں ان results کو یاد رکھیے use کریں گے کیونکہ ان کو اگلے lecture کے اندر اور questions solve کریں گے تب تک کے لیے all the best good night thank you very much اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا جو board model کا operation ہے successful رہا ہوگا اور آپ نے اب تک board model کے ساتھ پوری طریقے سے چیر پھاڑ مچا دی ہوگی تو چلیے پڑھتے رہیے پیار سے فوڑھتے رہیے رفتار سے آپ سے ملاقات ہوگی اگلی class کے اندر دھنیواد بائی